کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنے چینل پر چھاونی چوک کی دردشا کی خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا جس کے بعد درگجلہ کولیس پرشاسن حرکت میں آیا اور اس چوک سے گزرنے والے رہگیروں کی سمسیاں کو سماپت کرتے ہوئے آخر کار ایک لمبے انترال کے بعد یہاں ٹرافک سگنل لگا ہی دیا چھاونی چوک کے بیاپاری ہر روز پریشان رہا کرتے تھے کیونکہ پرتی دن اس چوک پر کوئی نہ کوئی درگھٹنا ضرور ہوتی تھی اور اس کا کارن تھا اس چوک پر ٹرافک سگنل کا نہ ہونا پرانتو ٹرافک سگنل لگنے کے لیے خمبے ایک لمبے سمیہ سے کھڑے کر دیے گئے تھے اور یہاں خمبے صرف ویجیہ پان بورڈ لٹکانے کے کام آ رہے تھے اس کی خبر ہم نے اپنے چینل پر پرمکتا سے دکھایا تھا جس کے بعد درگ جیلا پولیس پرشاسند حرکت میں آیا اور آم جنتا کی پیڑا انہیں سمجھ میں آئی جسے دیکھتے ہوئے آج چھاونی چوک سے گزرنے والے رہ گیروں اور چھاونی چوک کے آس پاس ویابار کرنے والے ویاباریوں کی بہو پرتک شت مانگ پوری ہو گئی ہے اور اس چوک پر بھی اب ٹرافک سگنل لگائے جا چکا ہے جس سے یہاں کی یاتایاد ویوستہ کافی حد تک سدھر گئی ہے اور لوگ ٹرافک سگنل پر اب روپنے لگے ہیں نشتر روپ سے جو چھاونی چوک ہے کافی ویستم چوک ہے ٹرانسپورٹ نگر سے لگا ہوا ہے جہاں پہ بھاری وہانوں کے بھی لگاتا دباو رہتا ہے تو کافی دنوں سے وہاں پہ آوسکتہ محسوس کی جا رہی تھی ٹرافک سگنل کی جس کو ابھی کچھ دنوں پہلے چالو کرائے گئے ہیں اور ہمارا ایک ٹرافک کپل بھی وہاں پہ تینات کیا جا رہا ہے اور چونکہ وہاں پہ کافی گیریج ہے اور جو گیریج میں دکانے ہیں کافی بسے اور ٹرکس وغرہ وہاں پہ سدھانے کے لیے آتے ہیں تو جس کے انڈروڈ جام بھی ہوتا ہے پیٹرو بمپ ہے جس کے گارے وہاں پہ پیٹرو بنانے ڈیجر بنانے کے لیے گاڑیاں آتی رہتی ہیں تو وہاں پہ آوسکتہ اس بات کی ہے کہ وہاں پہ ویشیش ابھیان چلا کے ان گاڑیوں پہ بیرستیت کیا جائے اس کے لیے ہم نے ایک پلان بھی کیا ہے نگم کے مادھیم سے یادیت پولیس وہاں پہ ایک نیدھاریت مارکنگ کیا جائے اس کے نیچے ہی گاڑیاں کھڑے کریں لوگ انہوشتر بارکنگ نہ کریں تو نشترپ سے جو ٹریفک کا دباہ پناہ رہتا ہے درخٹنا کے سمحاؤں نہ رہتی ہے جام لگتا ہے اسے کافیت تک مدر مل پائے گی لگتا ہے نگم پرشاہشن بھی اس پہ کاروائی کرتا رہتا ہے چھامنی چوک سے لیکن نگنی روڈ تک پورا اس میں دکانیں ہیں نگم کے مادھیم سے ہم لوگ بار بار جو کاروائی بھی لگتا کرتے آ رہے ہیں تو ایک بھی سے اس ابھیان چلا کے ہمارا پریاس رہے گا کہ جو نوشتر روپ سے گاڑیاں کھڑے کرتے ہیں دکان سامنے نکال کر رکھے ہیں ہوتنگز لگا کر رکھے ہوئے ہیں اس پہ ہٹا ہے تاکہ لوگوں کے کسی برکر کی عویرستہ نہ ہو کچھ کمیاں ابھی بھی اس چوک پر ہے جسے شاید جلد پورا کر لیا جائے گا اور یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو ایک سگم یا تا یاد ویوستہ اپلپد ہو پائے گی گرینڈ ایسین نیوز کیلی بھیلائی سے سنتو شرمک ریپورٹ